دنیش کے بارے آپ سب کا سواگہ تھا انیوریلوجیکل انلیسیس کے اندر دوستو چائنہ کے اندر جو ایور گرانٹ بینکرپٹسی کے نزدیک آگئی اور اس نے ڈیفالٹ کی ہے تین سو بلینڈ ڈالر کا لون ہے اس کے اوپر تین سو بلینڈ ڈالر یعنی کہ یہ دیکھایا ہے تو تھوڑا سا بانگلہ دیش کے جی ڈی پی اس سے تھوڑا سا کم ہے یہ اور اس نے جو رقم دینی تھی ایور انٹرسٹ کی اس پر ڈیفالٹ ہو گیا اور پوری دنیا کے اندر تحلقہ مچا ہوا ہے اس کی جو چین ریاکشن ہوں گی اس میں نہ جانے کتنی کمپنیاں ڈوب جائیں گی اس کو چائنہ کا لیمن مومنٹ کہا جا رہا ہے جو دوزار آٹھ میں آیا تھا حالات واسطہ میں خراب ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ خراب ہیں اس کی اصلی وجہ کیا ہے نہیں کہہ سکتے لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ چائنہ کے اندر کچھ جو نئے چینجز آ رہے ہیں وہ شاید کمپنیوں کی جو آہ بیلنس شیٹ اس کو پرباویت کر رہے ہیں اور اتنا بڑا ڈیفالٹ آج تک مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری میں بہت کم ہوئے ہیں جتنا ایور گرانڈ نے ڈیفالٹ کیا ہے تین سو بلین ڈالر کا کرزہ اور اس کے پاس دینے کو منی نہیں ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان حالاتوں میں آہ کیا دنیا کے اندر پھر سے کوئی ہل چل مچے گی اور فینشل مارکٹس ایک بار پھر سے کولپس ہوں گی وقت بتائے گا چائنہ سنبھال سکتا اس کے لئے 300 بلین ڈالر بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہت سارے دیشوں کے جی ڈی پی سے منی زیادہ ہے میں آپ کو بتاؤں تو لیٹس سی وڈ ایپنس شکریہ آپ کا